اس ملک میں رہ کے اپنے بھائی کی وفات کی خبر دو دن نہیں سن سکا کس چیز کا بتلا لیا انہوں نے مجھ سے دو دن کے بعد میں کوئی کالے پانی میں تھا اور پھر اتنا ان کو ڈر کے مجھے ان کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی لوگوں کے صرف بھائی ہوتے ہیں میرا وہ روحانی بیٹا بھی تھا دکھاؤ پاکستان میں کوئی کہ کسی بھائی نے بھائی کو اتنا پڑھایا ہو کریمے سے بخاری تک وہ مناظرِ کبیر شہبازِ شاہکارِ جلالیت جس نے تاغوتوں کو نکھیل ڈالی عبدالقادر جیسوں کو میں نے اپنی کٹھڑی میں لکھا ہوا تھا کلم نہیں دیتے تھے تو میں نے وہ جس برش سے مہندی لگاتے ہیں اس سے میں نے موٹا لکھا تھا لبائک یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور انگلیش میں لکھا تھا نو فیر نو ٹیر میں نے کہا کہ میں اس لحاظ سے آنسوں نہیں باؤں گا کہ میں بند ہو گیا ہوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا مرے ساتھ کوئی سی بات بھی نہ کرے دیکھو وہ تیز رو ہمیں تو رولا چلا گیا ایسا اٹھا کے سب کو بٹھا کے چلا گیا نکلے تھے ہم اکٹھے کر لیں گے خوب کام پہلی گلی میں مجھ کو بھلا کے چلا گیا تکتی ہی رہ گئی بہنیں آئے گا ایک دن کعب و وحب کو چابی تھما کے چلا گیا مردِ سخی دلیر وہ فکرِ رضا کا شیر ہر سمت ایک ڈنکہ بجا کے چلا گیا خطیبِ اجل مدرس وہ بے باک ترجمان چمنِ رضا میں نغمِ سنا کے چلا گیا آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا ہمیشہ رہے گی حسرت کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا ہمیشہ رہے گی حسرت کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا پوچھوں کہاں سے اور میں کس راستے چلوں وہ راہ گزر سے پردہ اٹھا کے نہیں گیا دکھتی رہے گی اللہ کے فضل سے یہ حافظ بن چکا ہے وہ مدعوی صاحب کا بیٹا اور انشاءاللہ اسے ہم جس طرح ان کے بالے صاحب کو پڑھایا تھا انشاءاللہ اللہ نے وقت دیا تو پورا پڑھائیں گے اللہ اللہ اللہ